اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید خیرگت سے ہوں گی میں نے خود زیادہ تکلیف میں تھی اس وجہ سے ایک آز ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے کان میں ایسا کیا پرابلم ہو گیا جس سے نہ تو میڈیسن کھانے کے بعد کوئی آرام آ رہا ہے اور نہ پین کرے لینے کے بعد کچھ تیر کے لیے ہی سکون یا ریکس ہو جائے مجھے پیلنا ہو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بچوں کو پڑھاتی ہوں میری اکیڈمی ہے اور وہ بچوں کے ایکزیم تھے تقریباً ان دنوں اتنی تکلیف کے باوجود بھی اب میں مورننگ میں بھی دو سے تین گھنٹے اور ایبننگ میں بھی دو سے تین گھنٹے بچوں کو پڑھا رہی ہیں اور بس دل تو کرتا ہے کہ کسی کی آواز کان میں نہیں آئے کیونکہ اس کان سے مجھے اب سنائی بھی نہیں دے رہا نا اور میں آج کہہ رہی تھی کہ ہم عورتیں اپنے بچوں کے لئے کیا کیا کچھ پرداشت کرتی ہیں اور ان کی ضرورتیں اور ان کی خواہشیں پوری کرنے کے لئے ہم کتنی اپنی ذات کی نفی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کو ہر پر نشانی سے دور رکھیں اور بڑا مہربان انہائت رہن کرنے والا آج میں ویسے بھی بہت زیادہ بہت زیادہ تکریف میں ہوں ذلنی بھی اور جسمانی بھی میں تقریباً پینکلر انجیکشن لگوایا ہوں اور یوٹرن ٹیبلٹ میں اتنی کھائی ہے اس کے کھانے سے مجھے رامی آرابی بھی میں ڈاکٹر کے پاس جانے لگی ہے اس کے بابا کا انتظار کر رہی ہوں کیونکہ انہوں نے آنا ہے تو پھر جانا ہے اور پھر سیکنڈ ٹائم بچوں نے آ جانا ہے انسان کچھ بھی کرتا ہے تو کس کے لئے یہ میرے اللہ نے جو دنیا بنائی ہے جس قدر خود مہربان ہے جس قدری اس کی مخلوق خودگرز اور سیلفیش ہے جن میں اپنی تکلیف کا تو احساس ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور یہاں زندہ رہنے کے لئے خوش رہنے کے لئے نہیں زندہ رہنے کے لئے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر شاید آپ جی بھی نہیں سکتے ہیں میری طبیعت بہتر ہونے پر میں اپنی پرابلمز اور وہ جیزے جن پر مجھ سے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے میری زندگی میں کیسا موڑا آگیا ہے جس میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں اور میں کیا فیصلہ لوں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو لوگ بھی میری ویڈیوز دیکھیں دیکھنے کے بعد صحیح مشروع دینا بھی صدق ہے خلوص نیت سے سوچ کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے مجھے کیا کریں